موسیقی 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 کرنا ہے تم میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے میرا بھرپور سمرتن کیا ساتھی ہو کیونکہ یہ ایک لڑائی یہ کیول صدر بڑھن سبا پھیلی بھیت کی لڑائی نہیں کیول جنا پھیلی بھیت کی لڑائی نہیں یہ اپتر پردیش میں ہمارے لے پریانیتا ماننی شریع اکلیش یادب جی کو پناہ پرچند بہمت سے مکہ منتری بنانے کی لڑائی ہے اب چونکہ ہمارے ماننی ادھیکش جی آ چکے ہیں تو میں اپنی بات سمجھ بات کو شورٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر ہمارے سبھی سمجھ برش نتاؤں کو اور یہاں پنڈال میں اپستے سبھی سمجھ باتی کے سمجھ ساتھیوں کا بہت بہت دھنبات کرتے ہوئے اور تیس تاریخ کو سائیکل والے خانے میں بٹن دبانے کی اپیل کرتے ہوئے اپنی بات سمجھ بات کرتا ہوں جے سمجھ بات جے بھارت سمجھ باتی پارٹی زندہ بات اکلیش یادب جندہ بات میں گے پہ جو سرکشہ کرمی ہے میں اسے ادھیک کروں گا جو ہمارے سمجھ بات رہے ہیں انہیں آنے دیں یہ جو ہے گھفلہ نہ کریں سرکشہ کرمی ساتھیوں ساتھیوں اب میں ہمارے بیچ ڈاکٹر سنجر آئی جی یہاں موجود ہیں میں اسے ادھیک کروں گا ان کی بہائے اور اپنے بشاہ رکھیں ڈاکٹر سنجر آئے یہاں پلیبیت پر موجود سبھی ساتھیوں کا میں بہت طور ابھیلندن کرتا ہوں بھائیو ہم لوگ کا جو سماج ہیں سماج میں بہت ساری دکتیں ہیں اور یہ جلمی سرکار جو ہیں اور بہت سمجھتے پریسان کر رہے ہیں جیسے کسانوں کو پریسان ہو رہا ہے اور بی روزگار ہیں بی اپاری پریسان ہیں ہر بر کے لوگ پریسان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بر پھوس رہے ہیں اور اس بیدان اس شماع کریں اس چناؤں میں آخیلیج جی کو مکھیمتری بنا کر پردیش کا مکھیمتری بنائیں جائے ہند جائے بھارت جائے سماج Cheryl ہمارے بیش ہم سب تم رہاں کے نیتے ہوتے ہوتے ہیں مطور Called Origin آگا 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 آ ابھی تولیو ہمراہی ہے تمہاری پرکی جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار تمہاری پرکی جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار تمہاری پرکی جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار تمہاری پرکی جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار تمہاری پرکی جندہ بار اگلیس یادہ جندہ بار سواء پای پای جندوری سواء پای پای جندوری اگلیش یکی جندور بای سواء پای پای جندور بای موسیقی 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 اور پناہ ہونے والے اس پردیس کے مکھ منتری مانی اکلیس آدف جی کا پیلی ویت کی اس سرجمی پر اور اس جرمند راست کے انٹر کالیس کے میدان میں جہاں آیت نے اس کا جیرہ بات کیا تھا اس سرجمی پر آپ کا سواگت ہو رب اندل کرتا ہوں اور یہاں پر موجود ہمارے داکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پرتیاسی ہیں اور دبرا بنگاہ جی ایک سو تیس سے پرتیاسی ہیں آرکی مہینڈ جی ایک سو انتیس سے پرتیاسی ہیں پور منتری بہت سنگلگاہ جی ایل ایسٹی عویت عاقب رنکو جی ڈاکر نفیس جی جلابہ جہدے سنگھ جگہ جی یسیب کاری جی اگرن ماریہ جی بڑھلی کے جلابہ کلزی سنگھ بھلڑ جی ستنان سنگھ جی ندیم ملک جی سنجھ آرہ جی اور آدم نیخہ صاحب پتہ ملک پر موجود ہمارے سنگھانت نیتا یا کارکرام میں موجود ہمارے پارٹی کے سبی سنگھانت نیتا کار کرتا اور یہاں پر موجود ہمارے سنگھانت بجوہ ماتاں مہینوں اور میڈیا کے ہمارے سمجھ پتنے دیگر آنس جو ہمارے یوان میں جو جانس اور اتتاہ دکھ رہے ہیں نسی تاہو یا آپ کا جانس اور اتتاہ اس بات کا سوچہ تھا کہ اس بات دیگر میں سمجھانت بجوہ کی تیرو سوٹے کتنے دارے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو سکوٹی بہتر کے لئے ہیں اتنی ہجارہ کی دیگر بہتر ہوئی ہے وہ سب کمانے دے سب کمانے دے کچھ دینوں کی یہ سکار اچھو ہے اتنی دانے ساری خواب نہ آئے سب کمانے دے کیا اور مانی اتنے ساری خوابی آج کے بیچ میں ہے اور انہوں نے اس پرداز کا جو مقام دیا تھا کہ انہوں نے اس پاس سالوں میں ہمارا پیٹے اس پر سر گیا ہے جہاں کسانوں پر انہیں کتے کار ہوئے ہیں کسانوں نے اگر اگر اپنا نسکی مانگی اپنی سانتیں مانگی ان پر گاریاں چلاتی گئیں ان پر گولیاں چلاتی گئیں مقام پر لکسیے گئے ہیں بیٹے بلکیوں نے اگر نیو مانگا تو ان کے اوپر پرگوانے کے اوپر گاریاں پر چلا دیا گئے اور انگریج بیٹیوں کے ساتھ بلات کار گینگ ریپ کی گھٹنائے راتوں راپ بیٹیوں کو چندہ چلا دیا گیا یوباہ نے اگر ریز کار مانگا ان پر لاتیاں پر سائی گئی ان پر مخد میں لکھے گئے چھوٹا بیہ پر ہی پرسان ہر بات کو کہیں نہ کہیں اس بھاجہ پر سرکار نے پرسان کرنے کا کام کیا ہو اتنا دمن انگریجو کے سمیں بھی نہیں ہوا جتنا ان پاس سالوں میں اس بھاجہ پر سرکار میں ہوا ہے میں آپ سب کے میں بہت کچھ بولنا ہمیں سب بولا ہوں آپ کے بیچ میں لیکن میں اب اپنا پھولا سمیں مانی راستی ادیر جی کو دینا چاہتا ہوں ان کی اور بھی سبائیں ہیں بس وہ ہمارے نبیدن پر اگر پیلی بھی تا گئے ہمارے لئے یہی بڑی بات ہے اور ان کے آنے سے ہمارا حوصلہ اور بڑا ہے اور پرچاند بہومت کے ساتھ ہم چاروں سیٹے اس بار جیتیں گے اور پناہ مانیا کلیس آدب پناہ اس پڑیس کا مقابلہ بھی بنائیں گی اس پڑیس کی جنسہ اور پرچاند بہومت کے ساتھ ہم سوالزادی پاٹھی کی سبکار بننے چاہ رہی ہے بس بہت زیادہ نہ کہہ ہم سب لوگ کے نیتا اور اپنے محبوب نیتا اگلیس آدب جی سے انوارت کروں گا راشتی ادھرچ ایوہم بھاوی مکمانتری جی کہ ہم سب لوگوں کو تشاہ نردیل سے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا ہمارے ساتھ منچ پر سماجوادی پارٹی کے جلاد دیکش جگدیل سنگھ جگہ جی یہاں پر منچ پر ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی اور گھٹ بندن کے پرتیاسی پیلی بید ویدھان سبا سے ڈاکٹر شہلین گنگوار جی دوسرے ہمارے پرتیاسی برکھیٹا بیدھان سبا کے سماجوادی سرکار میں رہ پور منتری ہیم راج برما جی پورن پور بیدھان سبا سے سماجوادی پارٹی اور گھٹ بندن کی پرتیاسی شیمتی آرٹی مہند بیسل پور بیدھان سبا سے سماجوادی پارٹی اور گھٹ بندن کی پرتیاسی شیمتی دیویا گھنگوار جی سنشالن کر رہے یوسوف قادری جی آر ایڈ ڈی کے پتادکاری منجید سنگ جی ایم ایل سی آمیت یادو ستنام سنگ جی پور میرے منتری بھگوست سرن گھنگوار جی ڈاکٹر نسیم احمد ساپ سماجوادی پارٹی کے پردیس کے سنگٹن میں کلدیف سنگھ بھولر جی راجکمار راجو آننس سنگھ یادو جی اور بڑی سنکھیاں میں سماجوادی پارٹی آر ایڈ ڈی اور سنگٹن کے سبی ہمارے پتادکاری اس چناؤ کے کارکم میں اپست بڑی سنکھیاں میں ہمارے آدھری بزرگ کسان بھائی ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی پتکار بندو میں سب سے پہلے اس کارکم میں اپست آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبہار بھی پکڑ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس میدان کو یہ پورا میدان ہمیں بھرا دکھائی دے رہا ہے اور بڑی سنکھیاں میں لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں لگاتار آپ کے کارکم میں شامل ہونے آ رہے ہیں یہ جو عصہ اور جوش دکھائی دے رہا ہے یہ جوش اور عصہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پہلے اور دوسرے چند میں جو بوٹ پڑھا ہے اس کی جانکاری ہے اور تیسرے چند میں بھی جو بوٹ پڑھنے جا رہا ہے اس کی بھی آپ کو لگبھاک جانکاری ہو گئی ہوگی حالانکہ پہلے دوسرے چند میں ہی سماجوانی پارٹی اور گڑوندن نے ستک لگا دیا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے تیسرے اور چوتھے چند کا جب مددان ہوگا تو ایک اور سینچوری یہاں سے لگ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا چند جب ختم ہوگا گڑوندن کو سماجوانی پارٹی اور گڑوندن کو یہاں کی جنتہ پورا بہومت دے چکی ہوگی میں اور باتیں کروں اس سے پہلے ہم اپنی پارٹی کے بہت سارے نیتہ جن کو ہم نے کھویا ہے بہت سارے نیتہ جن کو کھویا ہے ہم نے ہم لوگوں کو ان کو بھی یاد کرنا چاہیے جس سمیں میں لکھ نو سے چلا ہوای جاج میں اور جب میں بریلی میں اترا تو مجھے جانکاری بھی لی کہ سماجوانی پارٹی کے بہت ہی ورش نیتہ جو نیتہ جی کے سمیں سے لگاتا نیتہ جی کے ساتھ رہے ابھی لیڈر اپو اپوزشن تھے ویڈھان پرسد میں ہماری پارٹی کے نیتہ پرتبکس تھے بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے بیش نہیں رہے ہیں آج ان کا دھیان دھو گیا ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ پارٹی کے بہت ورش نیتہ احمد حسن جی ہمارے بیچ نہیں رہے ہمیں دکھ کی بات ہے اس بات کو لے کر کے کہ جنہوں نے کبھی نیتہ جی کے ساتھ شروعات کی اور وہ ایسے نیتہ تھے کہ جنہوں نے نیتہ جی کا ساتھ جب نوکری کر رہے تھے تب بھی دیا اور جب نوکری سے ریٹائر ہو گئے وہ نیتہ جی کے ساتھ آگئے سماجوادی پارٹی کے ساتھ آگئے کبھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور سماجوادی پارٹی نے بھی ہم لوگوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لگاتا اور انہیں ساتھ رکھ کر کے اگر کہیں بھی سمان دینا پڑا ہوگا سرکار میں منطری بنا کر کے یا اور پد پد سموان دینے کا دیتا پرتپش برانے کا تو نیتا پرتپش بھی بنایا اور ابھی مجھے یاد ہے ابھی آخری میں جب انہیں کرونا ہوا اور کرونا کے بعد وہ بیمار رہے لگاتار بیمار رہے علاج چلتا رہا جس طرح میں انہیں گھر پہ دیکھنے گیا تو وہ وہی باتیں کہہ رہے تھے کہ میں نے نیتا جی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا پارٹی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا میں آجیون نیتا جی اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ہم نے ایک ایماندار نیتا کھویا ہے جو بیبھاگوں میں کام کرتے رہے لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ابھی جب عمر ان کی نبیہ ہو گئی تھی تب بھی سماجوادی لوگوں نے کہا کہ اتنے عمر والے ہیں انہیں کیوں نے ملسی بنا رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ نیتا جی کے ساتھ رہے ہیں یہ آجیون جب تک ہے تب تک ملسی رہیں گے اور جس پد پر ہیں اسی پد پر بنے رہیں گے ہم ان کو ہٹائیں گے نہیں وہی ہم نے جہاں آدھنی احمد صاحب کو کھویا ہم نے آٹھ وہی اس سے پہلے ہماری پارٹی نے یہاں کے بہت ہی نیتا پرانے پرتشت اور لگاتار بیدھائک بھی رہے سماجوادی پارٹی کو مجبوط بھی کرتے رہے حاجی صاحب کو ہم نے کھویا اور انہوں نے نکیول پارٹی کو مجبوط کیا بلکہ جب پروکوش میں نے بنایا تھا انہوں نے جگہ جگہ جا کر کے ہماری پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کیا کرونا کے سمے پر میری ان سے لگاتار بات ہوتی رہی ان سے ان کی بیٹی سے وہ چاہتے تھے کہ علاج ہو جائے وہ جس اسپتال میں تھے ایک ڈاکٹر گنگوار صاحب کا اسپتال تھا میں انہیں جانتا نہیں تھا لیکن میں نے لگاتار ان سے فون پر بات کر کر کے جو علاج ہو سکتا تھا وہ علاج کرایا بعد میں پریبار کے لوگوں نے کہا کہ انہیں ایمز ریسی کے لے چلئے ہم لوگوں نے ہوایجاج کی بھی تیاری کر لیے ایمبولینس کی لیکن ڈاکٹر لوگ تیار نہیں ہوئے وہ جاتے تو شاید اسی سمیں ان کی جان چلی جاتی لیکن ہمارا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا اسپتال میں ان کی جان گئی ان کی ان کی بیٹی ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ہم نے ایک اپنی پارٹی کا بڑا نیتہ کھویا ساتھ ہی میں ابھی حالز لالی پریتم جی کو بھی ہم لوگوں نے کھو دیا وہ لمبی بیماری سے تھے اور آخری میں جب ان سے بات دی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پریبار کہ ہماری بہوے ان کو ہی ٹکٹ دے دینا ہم نے کہا کہ آپ کی اکشاہ جو ہوگی ہم انہی سے ہی کو ٹکٹ دیں گے اس لئے انہی کو ٹکٹ دی اس لئے آخری میں ہم لوگ دو منٹ ان سب کے لیے شوک کریں گے دو منٹ آخری میں اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے آپ نے پرچت لوگوں نے کھویا ہوگا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مزدور کیسے چل کر کے آئے تھے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا بچارے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا سرکار نے پیدل 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 وہ پہنچے گھروں گئے کوئی سرکار نے انتظام نہیں کیا ان کا اور اس کے بعد جب کرونا کی بیماری آئی جس سمیں ضرورت تھی کہ لوگوں کو دوائی مل جائے اسپتال میں بیڈ مل جائے اور سانسوں کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے آکسیجن مل جائے لیکن یہ سرکار آکسیجن بھی نہیں دلا پائی اور اس نے سرکار نے ہمارے گریبوں کو انات چھوڑنے کا کام کیا جس سمیں سب سے زیادہ سرکار کو مدد کرنی چیئے تھی اس سمیں ہمارے گریبوں کو انات چھوڑنے کا کام کیا نہ جانے کتنے لوگوں کے پرچت لوگ بیمار ہوئے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہوگی ہمیں دکھ ہے ان باتوں کو لے کر کے لیکن سوال سب سے بڑھا یہ ہے کہ یہ اتف دیس کا جو چناؤں ہونے جا رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا چناؤں نہیں ہے یہ اتف دیس کے بھاگ کو اتف دیس کے بھبس کو بھبس کو تیہ کرنے والا چناؤں ہے نہ کہول بھبس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دیش کا لوگتنتر بھی بچانا ہے اس کا بھی چناؤں ہے اور سمیدھان بچے گا کی نہیں بچے گا اس کا بھی چناؤں ہے ہمارے کسان بھائی جانتے ہوں گے یہ سرکار ایسی ہے جس نے کسی کی پروانی کی ہم نے اور آپ نے جلیہ والے باگ کی کہانی کتنی سنی ہے کتنی بار ہم اور آپ لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بات کو اگر آجاد بھارت میں جلیہ والے جیسی گھٹنگر کہیں ہوئی تھی تو لکھینپور میں ہوئی تھی ایک جیف سر کسانوں کو کشل دیا کسانوں کی جان گئی نہ کہول یہاں پر جان گئی ہمارے کسانوں کی بلکہ آپ نے دلی میں دیکھا ہوگا کسان آندولن کرتا ہے اس آندولن کو ختم کرنے کے لئے کینے لگائیں گے بولڈر لگائے گئے اور جو کچھ سرکار کر سکتی تھی ایف آئی درج کنانے سے لے کر کے ان کے گھروں پہ چھاپا اور اگر نکلتے تھے تو جگہ جگہ پر بیرکیڈنگ لیکن ہم اپنے کسانوں کو پتھائی دیں گے کہ کسان ہمارا پیشے نہیں ہٹا انتوگتوہ سرکار کو پیشے ہٹنا پڑا اور تینوں کالے کانون واپس ہو گئے ہیں تینوں کانون واپس ہوئے ہیں اور یاد رکھا ہے ساتھیوں یہ صحیح ہم بتائی دیتے ہیں اپنے کسانوں کو لیکن ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ بیجے پی والے بہت ہی ہوشیار لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ اتب دیس اور پنجاب کہاں چنا ہونے جارہا ہے جہاں کسان آندولن کر رہے تھے اس سے سرکار جھکی وہیں انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر کالے کانون باپس نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے جس طریقے سے پنجاب میں کوئی ریلی میں کسان نہیں آیا کھالی کرسیاں دیکھنے کو ملیں اس بار بھی اگر چنا ہوتا اور کالے کانون ہو سکتا تھا کسان ان کے ایک بھی بوٹ نہ دیتا اتب دیس سے اور پنجاب سے کھالی ہو جاتی بات ہندہ پاڑی اس لئے بوٹ کے لئے انہوں نے فیضہ لیا ہے ہمیں اور آپ کو سابدھان رہنا پڑے گا چپکے سے یہ کوئی بھی کانون لے آئیں گے اس لئے کسان بھائیوں ہمیں اپنی زمین بچانے کے لئے ہمیں اپنی کھیتی باری بچانے کے لئے ہمیں کم سے کم اپنی محنت کی قیمت مل جائے فصل کی صحیح قیمت مل جائے اس کے لئے اور بھوست میں ہم اپنے پریبار کے لوگوں کو کیا زمین دے کر جائیں گے اس کے لئے بھی یہ چناؤ سب سے مہد پور چناؤ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی کانون لے آئے اس لئے ہمیں سابدھان رہنا پڑے گا اور ہم تو جانتے ہیں اور ہم تو جانتے ہیں کہ اگر کاکا گئے ہیں تو بابا بھی چلے جائیں گے اگر کاکا گئے ہیں یہ اس لئے شوٹ فرم بولنے ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے بڑے شوٹ فرم منا رہے ہیں آج کے لئے ایوی سی دی کے تو کاکا گئے ہیں تو بابا بھی چلے جائیں گے کاکا مطلب ہے کالے کانون کاکا کا مطلب ہے کالے کانون اگر کاکا گئے ہیں تو بابا بھی جائیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکتا بتاؤ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اور پیدل پیدل تو پہلے ہی کر دئے گئے تھے پیدل پیدل تو پہلے ہی کر دئے گئے تھے اب چنال لڑنے بھی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں یہ اتھا پدیس کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ماف نہیں کرے گی اتھا پدیس کا کسان نوجوان ویپاری اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو اتھا پدیس سے ساف کر دے گی ان کے باشر سنیے یا باشر سنتے ہوں گے آپ ان کے ان کے باشر سنتے ہوگے آپ ان کے جو چھوٹے نیتہ ہیں وہ چھوٹا جھوٹ بول لے ہیں اور جو نیتہ ہیں تھوڑے بڑے نیتہ ہیں وہ بڑا جھوٹ بول لے ہیں اور جو سف سے بڑے نیتہ ہیں وہ سفے جھوٹ بول لے ہیں اور سف سے بڑا جھوٹ بول لے ہیں بتاؤ جھوٹ بول لے ہیں کہ نہیں جھوٹ بول لے ہیں ان سے زیادہ جھوٹی پارٹی کوئی اگر ہو تو بتا دو ہمیں ہمارے کسان بھائی جانتے ہوں گے یہ کہہ رہے تھے کہ کسانوں کے ہم آئے دوگنی کر دیں گے بتاؤ پیلی بھید بھائیو پیلی بھید کے کسان بھائیو یہ تو محنت کرنے والوں کا جلا ہے یہاں کھیتی کرنے والے لوگ ہیں بتاؤ کون سی فصل کی آپ کو آئے دوگنی ہو گئی ہے اگر کسی کی آئے دوگنی ہو گئی ہو تو بتاؤ ہمارے کسان بھائیو اور دھان میں لوٹ ہو گئی کہ نہیں لوٹ ہو گئی دھان جو خریدنا چاہیے تھا سرکان نے نہیں خریدا نہ کین لگائے نہ بنائے اور لوٹ ہو گئی اور ڈیزل مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور پیٹرول کہاں پہنچ گیا سوچئے آپ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ گریب اور چپل پہننے والا ہوائی آج میں چلے گا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور جب سے ڈیزل پیٹرول مہنگا کیا ہمارے گریب کی گاڑی نہیں چل سکتی موٹر سائیکل نہیں چل پا رہی ہے کہاں چل پا رہی بتاؤں یہ نوڑے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں جو اسارہ آپ کر رہے ہو کیونکہ سائیکل کو نہ پیٹرول نہ ڈیزل کی ضرورت کیول پیٹرول اور محنت کی ضرورت ہے اس بار سائیکل کی کوئی رفتار نہیں پکڑ سکتا اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ دیکھ لینا جس سمیت پیلی بیٹ والے بوٹ ڈال دیں گے جب پیلی بیٹ والے بوٹ ڈال دیں گے تو دیکھنا بی جے پی کے بوتوں پر بھوت ناچیں گے کوئی آدمی نجل نہیں آئے گا یہ میں جانتا ہوں سائیکل والے بیٹھیں ساب بتاؤ خاد مل گئی کہ نہیں مل گئی اور نہ ڈی اے ٹی ملی آپ کو اور اگر بوری دیکھی ہوگی تو بوری میں چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہمارے کسانوں کو رات پر رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے کھیتوں کی کھیتی کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے بتاؤ پیلی بھوت کے کسانوں رکھوالی کرنی پڑ رہی کہ نہیں کرنی پڑ رہی اور ایک گو سالہ جو بنائی تھی اس کا پورا پیسہ کھا گئے بھاتی جنتہ بھاتی کے لوگ اور ہمارے بابا مکھمنتی جی جو پریہ جانور ہے وہ جانتے ہو کون سا ہے بتاؤ ہمارے بابا مکھمنتی اپنا پریہ جانور تھی نہیں پکڑ پا رہے ہیں وہ مار مار ٹکر لوگوں کی جان لے رہا ہے اس لئے سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ اگر سانڈ کے سنگ سے مرنے سے کسی کی جان جائے گی یا جانور کے ٹکرانے سے کسی کی جان جائے گی تو سماجوادی سرکار بننے پر پانچ لاکھ اس پریوار کی مدد کرنے کام کریں گے ہمارے بابا مکھمنتی لکھنو میں بہت سارے انہوں نے لیپ ٹوپ ٹیبلیٹ اور سمارٹ فون بانتے ہیں بتاؤ آپ میں سے کسی کو ملا ہو تو بتا دو کسی کو نہیں ملا اور ابھی تک تو ہم یہ جانتے تھے کہ ہمارے بابا مکھمنتی کمپیوٹر نہیں چلا پاتے ہیں لیکن ابھی ایک انہوں نے تصویر لگائی تھی اس سمارٹ فون سے یہ خود پورا دیکھ رہے ہیں اور جنتہ پچھپ دیکھ رہی ہے اس دن پتہ لگا کہ انہیں سمارٹ فون بھی چلانا نہیں آتا ہے اور یہ جو گرمی نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس بار کسان اور نوجوان ان کی بھاپ نکال دے گا اور رہی وچی بھاپ یہ ہمارے بی ایٹ ایٹ والے لوگ انہتر ہزار والے سکشہ مطر والے یہ بی ایٹ سے لے کر کہ انہیں کتنا لڑنا پڑا ہے بتاؤ آپ لوگ بھاپ نکالو گے کہ نہیں نکالو گے اور مجھے سننے میں آیا تھا کہ سکشہ مطر والوں کی ڈیوٹی نہیں لگا رہے ہیں بی ایٹ ایٹ والوں کی بھی سمجھ سا کا سمادھار اگر کوئی کرے گا تو ہم نے اپنے منفیسٹوں میں لکھ دیا ہے کہ آپ کو نوکری دینے کا کام بھی سماجوازی سرکار میں ہوگا اور اسی لئے آپ آبھار کا بھی تکتی لے کر کے آئے ہیں اس لئے سماجوازیوں کو مت بھولنا یہ انہتر اجار والے آرکھشڑ گھوٹالے والے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے یہ لکھنو جب جب گئے ہیں تو ان کو اپمانت ہونا پڑا ہے انہیں لاتھی کھانی پڑی انہیں جیل جانا پڑا لیکن یہ لڑتے رہے ہم ان کو انہتر ہزار والے لوگوں کو بتا کر کے جا رہے ہیں کہ جو آرکھشڑ میں انہوں نے دھوکہ دیا ہے سماجوازی سرکار بنے گی تو ان کی بھی سمجھ سا کا سمجھان کرنے کا کام سماجوازی لوگ کریں گے اس لئے ہم آپ سے بسید نویدن کرنے آئے اپیل کرنے آئے ہیں میں جانتا ہوں بہت پریسان رہے ہو آپ آپ کو بہت لڑنا پڑا بہت لڑنا پڑا آپ کو اس لئے ہم آپ سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چناو کوئی چھوٹا موٹا چناو نہیں ہے جو کچھ بھی ہے بی جے پی کے سب نیتہ اتب ریز میں آگئے ہیں کہیں سے بھی جہاں بھی کھالی ہیں ان کے نیتہ اترہ کھنڈ کھالی ہو گئے وہ سب آگئے آپ کے ہریانہ والے کھالی ہیں وہ سب آگئے یوپی مدبدیز والے آگئے اور گجرات والے بھیز بدل کے بھوم رہے ہیں بہت سات دانے نا وہ بھی آگئے ہیں لیکن کچھ لوگ تو ہوا دیکھی انہوں نے یہاں اتب دیز میں ہوا کس کی چل رہی ہے وہ اپنے کپڑوں کا رنگ بدل کر کے چپچا بھاگ گئے یہاں سے اس لیے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ چناؤں بہت بڑا چناؤں ہے آپ نے اخواروں میں پڑا ہوگا ابھی اٹھائیس بینکوں کا پیسہ لے کر کے ایک بہت بڑا ادیوک پتی پیسہ لے کے بھاگ گیا بھاگ گیا کہ نہیں بھاگ گیا آپ ہم لوگ اگر کہیں بینکوں سے کچھ پیسہ لے لیں گے تو بینک ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اگر آپ نے زمین یا مکان کچھ رکھ دیا ہوگا بینکوں تو سمر لو آپ کے گھر مکان بینک لے لیتی ہے نیرامی کرا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے اتنا بڑا پیسہ لے کے بھاگا ہے اٹھائیس بینکوں کا بائیس ہجا کروڑ سے زیادہ پیسہ لے گیا اور کہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گیا ہے بتاؤ یہ جو دیوک پتی بھاگا ہے وہ کہاں کا ہے اور آپ لوگ سب پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی یہ پہلی بار بھاگا ہے کیا پہلے بھی بہت سارے بھاگ گئے تھے وہ جو بھاگے وہ بتاؤ کہاں کے تھے تو اس لئے اتنا بڑیس کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گیا اور یہ دھیمے دھیمے سب چیزیں پرائیویٹ کر رہے ہیں انہوں نے سرکاری ہوای جاج بیس دیئے ہوای جاج جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہوای اڈے بیس دیئے ریل گاڑی بیچ رہے ہیں آپ پتہ کر لیں نا ریل ویش شیحسن کی سب زمینیں بیس دے رہے ہیں یہ بندرگاہ بیچ رہے ہیں پانی کا جہاڑ بیچ رہے ہیں اور جانتے ہو کیوں بیچ رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ نہ رہے گا بانس تو جب یہ کمپنی ہی بھگ جائیں گی تو آرشڑ کس کو دینا ہے اس لئے سب بیچ رہے ہیں بتاؤ سابدہ رہو گے کہ نہیں رہو گے آپ لوگ ادھر بتاؤ کتنی بیروشگاری بڑھ گئی بڑے بڑے بگیاپن لگایا ہے بابا مکمنتی نے لکنوں سے لے کر دلی تک کہ لاکھوں لاکھ ہم نے نوجوانوں کو نوکری دے دی ہے لیکن کہیں نوکری نہیں دی کہیں نوجوانوں نوکری ملی ہو تو بتا دو بہت سارے نوجوان ہیں جن نے محنت کر کے پڑھائی پڑی ہے اچھی ڈگری حاصل کر لی اچھی اچھی پڑھائی کر کر کے گھر بیٹھے ہیں کوئی سرکاری نوکری نہیں نکال لے ہیں اور اگر روجگاری بھی مل جائے اس کے لئے وہ افسر نہیں بنا رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے لٹھنوں میں آئے ہو جن کیے تھے جس میں بڑے بڑے ادھوگ پتی بلائے گئے تھی لیکن ادھوگ پتی آئے اتھا پدیس میں رہے ایک دو دن لیکن اتھا پدیس میں کوئی کار کھانا ادھوگ نہیں لگایا ہے اگر پیلی بیٹھ میں کوئی بڑا کار کھانا لگا ہو تو بتا دو ہمیں کسانوں کو کوئی سمجھا دینے کے لئے بڑا کام کیا ہو تو بتا دو نہ کار کھانے لگے نہ ادھوگ لگے تو بتاؤ نوکری اور روجگار کہاں ملے گی اس لئے سماجبادیوں نے کہا ہے کہ یہ جو بابا مکھیمنتی جی جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سماجبادی سرکار آئے گی تو نوجوانوں کے لئے فوج میں اور پولیس میں نوکری نکال کر کے ان کا بھاگے بنانے کا کام کریں گے اور نہ کئی بل فوج میں پولیس میں بلکہ گیارہ لاکھ پد کھالی ہیں اتھا پدیس میں گیارہ لاکھ پد ہیں جو سرکاری کھالی ہیں ان پدوں کو بھی بھر کر کے گیارہ لاکھ نوجوانوں کا بھوز بنانے کا کام سماجبادی سرکار میں ہوگا ادھر آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کا بل جب آتا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے بجلی مہنگی کر دی بابا مکھیمنتی نے اور بی جے پی کے لوگ نے ایک بھی بجلی کا کار کھانا نہیں لگایا ہے یہ بابا مکھیمنتی اور بجلی بنانے کا ایک کار کھانا نہیں لگا پائے ہیں بی جے پی نے ایک کار کھانا بجلی کا نہیں لگایا نہ جانے کتنی بار جیت گئے یہاں سے لیکن پورے اتفدیس میں آپ جانکاری کر لینا کوئی بڑا بجلی کا کار کھانا نہیں لگایا آج جو بجلی مل بھی رہی ہے جہاں آج جو بجلی آج اپلبد ہے وہ بھی سماجواری سرکار کی بنی ہوئی بجلی ہے وہی اپلبد ہو رہی ہے انہوں نے کوئی بجلی کا کار کھانا نہیں لگایا اور سوچو بابا جی لگاتے بھی کیسے بابا جی لگاتے بھی کیسے جنہوں نے پانچ سال بجلی کا کار کھانے کا نام نہیں رٹ پایا ادھر جب سے ہم نے ان سے کہا کہ بتاؤ بجلی کے کار کھانے کا نام نہیں بتا دو کم سے کم کئی مہینے رٹنے کے بعد بھی وہ نام نہیں بتا پا رہے ہیں سماجواریوں نے جو کار کھانے لگائے آپ کو ہم بتا دے پتکار ساتھی ہو آپ بھی پوچھ لینا اگر آج آئے ہوں آپ کے جلے میں تو کہنا کہ کم سے کم بجلی کے کار کھانے کا نام بتا کے چلے جاؤ اور کہاں لگایا یہ بھی بتا دو آپ سماجواریوں نے لگائے تھے بجلی کے کار کھانے جن کار کھانوں کو لگایا وہ بڑے بڑے کار کھانے تھے ان کو ان کے نام ہے 3 into 660 سپر کیٹیکل دھرمال پلانٹ بتاؤ بابا جی کہہ سکتے ہیں کہ 3 into 660 سپر کیٹیکل دھرمال پلانٹ اسی لیے بجلی نہیں منائی کیول بجلی کے بل بھیج رہے ہیں سماجواریوں نے تیہ کیا ہے کہ گھرے لو بجلی کے لیے 300 unit ماف ہوگی کوئی بجلی کا بل 300 unit کے لیے نہیں دینا پڑے گا اور اپنے کسانوں کو سشائی کے لیے بجلی فری کوئی پیسہ کسانوں کو نہیں دینا پڑے گا جب سے سماجواریوں نے 300 unit فری کہا ہے باتی جنتہ پارٹی کی بجلی گل ہو گئی ہے اور ٹرانسفورمر پھوک گیا ہے اس لیے آپ سب سے بہت لمبی بھی بات کی جا سکتے تھیں لیکن میں جانتا ہوں پیلی بیت کے لوگوں نے من بنا لیا ہے پر اپنی کو جتانے کے لیے بتاؤ چاروں جتاؤگے کے نہیں جتاؤگے بڑیلی والے جانتے ہیں کہ کتنی سیٹیں جیت کے آ رہے ہو بتاؤ پہلی وار ایسا چمتکار ہو رہا ہے بڑیلی سب سیٹیں جیت رہے ہو آپ رامپور سب سیٹیں جیت رہے ہو آپ اور یہ تیسے چند میں بوٹ پڑھنے جا رہا ہے وہ ہمارا بھی بوٹ پڑھے گا ہم بھی جناب رہے ہیں تیسے چند میں تو تیسے چند میں تو ہو گئی صفایہ ان کا چوتھے میں آپ لوگ کر دو گے بتاؤ کرو گے صفایہ کے نہیں کرو گے اور بی جے پی کے لوگ بھی نہیں چاہتے بی جے پی جیتے بتاؤ آپ کم سے کم جو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سماجوادیوں کی مدد کر رہے ہیں بتاؤ آپ بدد ہے کہ نہیں ہے اس بار جتائیے اور آر ایل ڈی بھی ساتھ ہے اب تو اس لئے ہم آپ سے نیویدن کر کے جا رہے ہیں کہ یہاں کے کسان اور سکھ بھائیوں نے بہت مقابلہ کیا بی جے پی کا بہت مقابلہ کیا اتنا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا تھا اتنا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا یہاں کے لوگوں نے مقابلہ کیا اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سے یہ لوگ جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں کسان کا دکھ نہیں سمجھ میں آرہا ہے نوجوانوں کے سامنے جو روجگار اور نوکری کا سنکڑ ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور جو گریبوں کو ہمارا علاج اور پڑھائی نہیں مل پا رہی ہے اور کرونا کے سمے پر سب برواد ہو گئی پڑھائی کے نہیں برواد ہو گئی بچوں کی سب پڑھائی برواد کر دی اور علاج بھی ہمارے لوگ سرکاری نہیں کرا پائے یہ جو ایمبولنس شلطی تھی ابھی یاد دلا دینا جس بدان سوا گئے مجھے یاد دلا دینا آپ بتائیے ایمبولنس ایمبولنس جو سماجواتیوں نے چلائی تھی وہ بھی ہمارے بابا مکہونتی نے خراب کر دی چلنی پارے گریبوں کے علاج کیلئے گاؤں پہنچ جاتی ہم نے فیصلہ لیا ہے جہاں ہمارے گریبوں کا یہی علاج ہو جائے اسپتال کے لئے پیسہ اور اچھا بنانے کا کام اور ساتھی ساتھ اگر ایمبولنس بڑھانی پڑھیں گی تو ایمبولنس بڑھا کر کے ہم گریبوں کی اور گاؤں میں رہنے والوں کی مدد کرنے کا کام کریں گے یہ سو نمبر جو تھی پولیس کو بیوستہ یہاں تو ہمارے بہت سارے ساتھی ہوں گے جانتے ہوں گے یہ دنیا میں جس طریقے سے پولیس چلتی ہے امریکہ میں نیویورک میں جو پولیس کا کام ہوتا تھا اس طریقے سے میں نے بنانے کا کام کیا تھا وہاں ہم نے یہاں کے عدکاری بھیجے سیکھ کر کے آئے اور ایک پروفیسر وینکٹ کو میں نے سرکار کے ساتھ رکھا جس سے کی کم سے کم پولیس کو اچھے کام کرنے کے لیے سو نمبر گاڑی کی بیوستہ ہو جائے سو نمبر کی گاڑی کی بیوستہ کی لیکن جب سے ہمارے بابا مکہبندی نے سو سے ایک سو بارہ کیا ہے ہماری پولیس کا کبالہ کر دیا اور اس ڈبل انجن کی سرکار میں کوئی چیز ڈبل ہوئی ہے تو وہ بھرستہ چار اور مہنگائی اس لئے ہم آپ کو کہہ کر کے جا رہے ہیں یہ گنے کا بھکتان کو لے کر کے جس سمیں چناو چلنا تھا پہلے چڑھ میں ہم نے کہا کہ ہمیں کسانوں کی مدد کے لیے اگر بجٹ سے الگ سے پیسہ رکھنا پڑے گا تو الگ سے پیسہ رکھیں گے جس سے ہمارے کسانوں کو گنے کے بھکتان کے لیے کہیں آمدولن نہیں کرنا پڑے پندرے دن کے اندر پورا کا پورا بھکتان ان کا کرانے کا کام کریں گے ہمارے کسانوں کو ان کی فصل کا ایم ایس پی مل جائے اس کے لیے سرکار چاہہ ہمیں کیندر بنانے پڑے خرید کے چاہے پہ وفصہ میں بدلاب لانا پڑے سماج وادی لوگ بدلاب لا کر کے ہم اپنے کسانوں کو ہر فصل کی ایم ایس پی دلانے کا کام سماج وادی سرکار میں کریں گے مجھے یاد ہے جب میں اس اسکول میں آیا تھا یہ کبھی انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا جو کچھ ٹھیک کر پائے وہ آخری میں ٹھیک کر پائے اگر اس اسکول کو اور بڑا بنانے کے لیے اور صفدھائیں دینے کے لیے اور نئے زمانے کی پڑھائی کے حساب سے کورٹ چلانے کے لیے اگر ہمیں اس میں وفصہ بنانی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کی وفصہ کو صدارنے کے لیے بھی سماج وادی سرکار میں مدد کرنے کا کام کریں گے ہمارے کرمچاری جانتے ہوں گے پرانی پینشن بحال کو لے کر کے وہ آندولن کر رہے تھے سماج وادی پارٹی نے تیہ کر دیا ہے کہ پرانی پینشن ہم کرمچاریوں کی بحال کر کر کے ان کو بھی صفدہ دینے کا کام کریں گے انہی سبتوں کے ساتھ میں آپ سب کا دھنیواد اور آبھار پکڑ کرتا ہوں اس احتحاسک کارکم کے لیے اس سفل کارکم کے لیے اس احتحاسک جن سمرتن کے لیے اور اس بھروسے کے ساتھ کہ آپ لوگ سماج وادیوں کی سرکار بنوا دوگے بتاؤ سرکار بناؤگے کے نہیں بناؤگے بتائیے سرکار بنے گی کے نہیں بنے گی بی جے پی کے دھوکے میں تو نہیں آ جائے گا کوئی بی جے پی ساجیس بھی کر سکتی سریند بھی کر سکتی ہے سابدان رہوگے کے نہیں رہوگے مہنگائی کے خلاب بورٹ ڈالوگے کے نہیں ڈالوگے یہ جو جھگڑا لگاتے ہیں اس کے خلاب مددان کروگے کے نہیں کروگے اور بددان کر دینا گنگا جمنی تہجیب اور جو ہماری ملی جلی سنسکتی ہے اس کو پچانے کے لیے بھی ایک ایک بورٹ سائیکل کی چناہ پر ڈالکن دینا ایڈلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ساتھی پلکہ کہہ رہا تھا تو ہمارے جو ساتھی کہہ رہے ہیں اور انہیں جتائیے یہ لوگ سمیں سمیں پر ہمیں بتاتے رہیں گے جہاں سڑک ہو پلوں بجلی ہو ساس ہو سکھا کہے چھیت میں اگر ہمیں بڑا کام کرنا پڑے گا تو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بی ایٹ ٹیٹ والے لوگ ہیں تمہاری مدد ہوگی انہتر ہزار مدد ہوگی سکھا مستوں کی مدد ہوگی اور وہیں اگر ہمیں روجگار کی سمحابنہوں کو ڈھوڑتے ہوئے کہیں بھی کسی طرح کا اگر ہمیں مدد کرنی پڑے گی ٹیٹوڈزم کے چھیت میں بھی کچھ بڑھاوا دینا پڑے گا تو بڑھاوا دیں گے اور کسانوں کی صفداؤں کو لے کر کہ اگر ہمیں منڈی کا سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا جس سے کہ ہمارے کسانوں کو ایم ایس ای مل جائے وہ بھی انتظام کریں گے وہیں ہمارے بنگالی سماج کے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ رہتے ہیں کئی سرکاریں آئیں چلیں گئیں ان کی سمجھتے ہیں کا سمدھان نہیں ہوا ہے اس بار سرکار بنے گی تو بنگالی سماج کے لوگوں کی ہم پوری مانداری سے مدد کر کر انہی سب سمجھتے ہیں کا سمدھان کریں گے اس لئے آپ سب کو بہت بہت بدھائی دیتے ہوئے وہیں ہم آپ سے کہیں گے کہ دو میلٹ کے لیے ہمارے جو نیتہ ہم لوگوں نے کھوئے ہیں پور بیدھائے گوپال کشنی حاجی صاحب احمد حسن جی اور ہمارے پیتم رام جی اور تمام لوگ جو ہم نے نیتہ کھوئے ہیں پارٹی کے اور کرونا کے سمجھ جن لوگ کی جان گئی یا کسان آمدولن میں جو شہید ہوئے ان کے لیے دو میلٹ کا مون رکھ کر کے ہم ان کو یاد کریں گے ہمارے پیدھائی اور ان کو یاد کریں گے ہمارے پیدھائی ہمارے میکنو ہمارے پیدھائے موسیقی 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 وہ کائل ہے بس کرموں کا سمان کرے سب دھرموں کا وہ ساتھی ہے مجدوروں کا وہ ساہت ہے مجبوروں کا ہم درد جوانوں کا ہے وہ اور دوست کسانوں کا ہے وہ ان ساپ ہیں اس کی آنکھوں میں وہ ایک ہے سچ مچ لاکھوں میں وہ دھوپ میں سایا بنتا ہے اب اس کے پیچھے جنتا ہے دس مارچ کو چل کے گاتارہ اپنے اتر پردیش کا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکھلے شکا سواگت ہے سواگت ہے دسمارچ کو اکھلے شکا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکھلیش کا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکھلیش کا جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو اکیلے شکیر اب سب کا اوزالہ دکھرے گا اسے روک لگانا مشکل ہے آدھی سے کوئی جا کر کہہ دے سورج کو بجانا مشکل ہے دس مارچ کو جن کے گاتھارا اپنے اتر پر دیش کا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکیلے شکا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکیلے شکا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکیلے شکا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکھیلے شکا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر